ہمارا دیش ابھی کورونا کی مہا سنکڑ کے دور سے گزر رہا ہے تمام گرم یودھا جی جان سے کورونا کو ٹالنے میں جھٹے ہوئے ہیں اس سے لڑنے میں ڈٹے ہوئے ہیں لیکن اس سب کے بیچ کرم ویروں پر یہ حملے ہونے لگے ہیں مدبردیش کے ان دور میں جو کچھ ہوا وہ بے حد شرمناک ہے ان دور میں بھیڑ نے ان ڈاکٹرز پر حملہ کر دیا جو کورونا پڑیتوں کی جانچ کے لیے پہنچی ان مادی بھیڑ سے جان بچا کر بھاگ رہی یہ لوگ میڈیکل سٹار دیکھئے کس طرح بیکاؤ کو بھیڑ ڈاکٹروں اور ان کے ساہیکوں کو دوڑا رہی ہیں چھتوں سے پتھر پھیکے جا رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں لاتیاں اور نہتھے ڈاکٹر بھاگے جا رہے ہیں جو ڈاکٹر کورونا سے لوگوں کی جان بچانے پہنچے تھے ان کے ساتھ لوگوں کی بھیڑ ایسا انمات پھیلائی گی اس کی بھنک تک نہیں تھی کورونا سے اپنی زندگی زوکھیں میں ڈال کر یہ میڈیکل سٹارپ دوسروں کے زندگی کشل کرنے جا رہے تھے لیکن اب وہی ڈاکٹر جان بچا کر بھاگ رہے ہیں آپ ان کے خوف کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹر تین دن سے وہاں سکریننگ کے لیے جا رہے تھے وہ اپنا نام تک نہیں بتانا چاہتے ہیں ساتھ میں تحصیل دار سر بھی تھے وہ اچھا ہوا اور پوری پوری سپورز بھی تھی ان دور میں بدھوار کو یہ شرمناک تصویریں آئی ٹاٹ پٹی باکھال اور سلاوٹ پورا میں ڈاکٹروں کی ٹیم کارنٹین کیے گئے کچھ لوگوں کا سیمپل لینے پہنچی تھی جو سکریننگ کے لیے ہمیں جو سواس دیپارٹمنٹ نے بولا تھا اس کے لیے ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ ہم لوگ تین دن سے میرا ڈاکٹر زاکیت جا رہے ڈیلی سکریننگ کر رہے ہیں پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں یہاں سے ایک بزرگ محلہ کو لے جانے کی بھی تیاری تھی لیکن تب ہی گلی میں شور شرابہ شروع ہو گیا ان مہادی بھیڑ بزرگ محلہ کو واپس اپنے ساتھ لیتی گئی اور سواست کرمیوں کو محلے کے باہر تک خدر دیا لوگوں کا غصہ دیکھئے اگر ایک بھی سواست کرمچاری بھیڑ کے ہاتھ لگ جاتا تو کتنی بڑی گھٹنا ہو سکتی پولس موقع پر پہنچی تب تک بھی بھیڑ کا ہنگامہ جاری تھا پولس والے لوگوں کو سمجھاتے رہے کرونا کے خطرے سے آگاہ کرتے رہے ڈاکٹروں نے بھیڑ کے اس حملے کی کڑی نندہ کی ہے اور تتکال کڑی کارروائی کی مانگ کی ہے یدی ہمارے جو آج جو برکر ہمارے کام کر رہے ہیں یہ ہمارے فرنٹ لائن وولنٹیئر سے یہ وہ ہیں جن کو ہم کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کرمچاریوں کو یدی اس طرح سے پتاریت کیا گیا اور آنے والے سمجھ میں ہم کو اور ادھیک کرمچاری ادھیکاریوں کی آوشکتہ ہوگی اس اسطحیتی میں یدی ہم ان کرمچاریوں کے ساتھ جو ویوہار ہوا ہے یہ سندیش ان تک جائے گا ان دور میں ڈاکٹروں پر ہوئے حملے کو لے کر پرشاسن نے سختی دیکھانی شروع کر دی ہے کلاش ویجیوارگیا نے ہملاواروں کی کڑی نیندہ کی ہے تو پولس نے ایف آئی آر درج کر کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے پڑی نیندنی گھٹنا ہے میں سمجھتا ہوں کی دیش کے اندر مانو بم بن کر رہے ہیں کرونا کی پیشن بن کر اور میں سمجھتا ہوں کی اس کو سرکار نے بہت گم پھرتا سے لیا ہے اور ایسے لوگ جو شوینت پروک اگر ایسا کام کریں گے پورے معاملے کو پولیس نے کافی گم پھرتا سے لیا ہے اور اس معاملے میں ابھی تک ویڈیو پھوٹیج کے آدھار پر لوگوں کو چنہیت کیا گیا اس میں کل سات گرفتاریاں بھی کی جا چکی ہیں اس موقع سے جو اروپی کلاب وقت سبھی گرفتار ہو چکے ہیں کچھ ایک دو لوگ اور ایڈنٹیفائیڈ مونسیز ہیں ان کے لئے پولیس پریاف کر رہی ہے مدھ پردیش میں کورونا مریضوں کی سنکھیاں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں ڈاکٹروں پر حملے سے حالات اور بگڑ سکتے ہیں سترکار کو ستواست کرمیوں کی سرکشہ کی ذمہ داری لینے ہوگی ساف ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ان دور والوں کو سوچھتا کے نمبر ون رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی سرکشہ کو لے کر کے بھی سب سے زیادہ کمبھیر ہونا پڑے گا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی ان دور سے دھنمین شرما اور کیمرمن ساجید عالم کے ساتھ رویش پال سنگھ وہ بار